زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و جنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان مکین و مکا دہن میں زبان جب ان کے لیے زبان ملی ہے تو پھر ذکر ان کا نہ کریں تو کس کا کریں ان کے لیے جان ملی ہے تو ان پر قربان نہ کریں تو کس پر کریں دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں گئے جاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے تمہارے چمک تمہارے دمک تمہارے جھلک تمہارے مغک زمین و پلک سما کو سمک کہہ دیجئے نا سبان اللہ مضمون کے ہمارا انسان ہے انسان وہ انسان ہے آلہ حضرت اس شیر میں بھی کہتے ہیں ہے ایسا کوئی کیسا کہتے ہیں سما کو سمک معنی خشکی اور تری زمین و فلک جب کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی نا آلہ حضرت تو کہتے ہیں نہیں ختم نہیں ہوئی اس لیے کہ آسمان کو ہم ایک شکل میں جانتے مگر زمین پر بہت بڑا حصہ پانی ہے اور زمین کا لفظ خشکی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ زمین میں جو حصہ خشکی کا ہے اس پر تو میرے آقا کی حکومت ہے پانی والے حصے پر نہیں ہے ایسا کوئی جو پوری زمین پر پانی کا حصہ ہو یا خشکی کا میرے آقا کی حکومت تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مغک زمین و پلک سماک و سمک مغک میں سکا نشا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقام اب سنیے کیا کہتے ہیں ایسا کوئی کیسا اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل 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 کائنات کی اصل مشہور معروف حدیث اس کا مفہوم اول ما خلق اللہ نوری اس کا مفہوم دو لفظ میں اصالت کل کل کائنات کی اصل امامت کل کل انبیاء کی امامت فرمائی شبہ محراج مسجد اقصہ سیادت کل کل کے سردار امارت کل کل کے امیر حکومت کل کل کائنات کی حکومت چھٹی بات کہتے ہیں جب کل کائنات کی حکومت آپ کو عطا فرماتی تو رب نے ولایت بھی یعنی کائنات کا والی بھی آپ کو مقرر فرما دیا اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یاگا ہاتھ مارے لیے زمین زمین و زمان تو مارے لیے زمین و زمان تو مارے لیے ملتین و مقا میلاد کے مضمون بسنیئے اور پھر یہ مضمون کہ ہے ایسا کوئی کہیسا کہ میلاد ہم اور آپ نہیں مناتے کائنات کی ہر شہ نے میرے آقا کا میلاد منایا کب جب اعلان ہوا اللہ کی بارگاہ سے اللہ کے حکم سے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین و آسمان میں اعلان کیا کہ اللہ کا پیارا حبیب آ رہا ہے تو استقبال میں یہ صدرہ اٹ گیا صدرہ کہا ہے عرش معلہ پر ہے استقبال کا طریقہ الگ الگ صدرہ اٹ گیا عرش معلہ استقبال میں جھک گیا جب باقی آسمانوں کی صفوں نے دیکھا صفوف سما سب کی سب سجدے میں چلی گئی کہ ہمارا سردار استقبال میں جھک گیا ہے سب کے سب آسمانوں نے صفوں نے میرے آقا کا میلاد بنایا کب آلہ حضرت لفظ ازان استعمال کر رہے ہیں اعلان کے لئے بفور صدا سما یہ بدھا یہ صدرہ اٹھا وہ عرش شکا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو عزا تمہارے لئے زمین و زمان مکین و مکان مضمونیات ہے نا ہے ایسا کوئی بڑا مشہور شعر پیش کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے ہی کہہ دیجئے سبحان اللہ یہ سورج ہے نا سورج دیکھنے میں گول روٹی جیسا لگتا ہے جلی ہوئی روٹی مگر حقیقت جانتے ہیں یہ زمین جو ہے نا پوری زمین ہمیں تو زمین کا نہیں پتہ کتنی بڑی ہے دس لاکھ گناہ بڑا ہے یہ سورج ایک سمت اور ایک رفتار سے چل رہا ہے فرشتے سے چلا رہے ہے ایسا کوئی جو اس سورج کو واپس کر دے مگر میرے آقا کو رب نے یہ شانتہ فرمائی اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تابا تابا تو آرے لیے زمین و زمان تو آرے لیے مقین و مقام اچھا دو شیر اور پیش کرنے اور دونوں قابل توجہ ہے ہم یہاں کیا کرنے بیٹھے ہیں میرے آقا کے ذکر کرنے بیٹھے ہیں صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تو آلہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں نا عطا عرب مانا ضرورت سے زیادہ رب تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمارا جلائے کرب ہماری تکلیفوں کو دور فرمارا فیوز آجب 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 فیوز و برکات سے نواز رہا آخر میں کہتے ہیں یہ تو دیکھو بغیر طلب عطا فرمارا بغیر طلب اس کے لئے ہم نے کوئی سعودہ کیا تھا کوئی طلب کیا تھا نہیں بغیر طلب عطا فرمارا کہتے ہیں سوچو دوسرے کیوں عطا فرمارا وعلا حضرت رب تبارک و تعالی اپنے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمارا کہ ہاں بالکل صحیح ہے جب صدقہ عطا فرمارا ہے تو اسی لئے تو ان کے ذکر میں خود کو ہم مصروف رکھتے ہیں کہ احسان فراموشی نہ ہو جائے عطا اے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برم رے جانا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مہین و مکام ایک دفعہ کہہ دیجینا بلد نواز سے سبحان اللہ میں ہم آپ کو شیر بھی ایسا ہی سنا رہا ہوں ہمارے عقیدے کی بات چار سوال ذہن میں رکھ لیجئے کہ حالہ حضرت ہمیں یہ بتا دیں کہ کون تعظیم کرے میرے آقا کی کب کرے کیسے کرے کتنی کرے چار سوال ہوگے کون کب کیسے کتنی تو جواب ملتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ جن اور بشر ہی کرتے نہیں نہیں ستر ہزار فرشت صبح ستر ہزار شام اس بارگاہ میں حاضر ہیں تعظیم کے لیے ایک سوال ہوگیا پھر دوسرا سوال کب تو جواب ملتا کب تو سوال ہی نہیں بنتا اس لیے کہ آٹھوں پہر سلسلہ جاری ہے تیسرا سوال کیسے تو ایک لفظ میں جواب دیتے ہیں بستہ کمر بستہ کمر اس قیفیت کو کہتے ہیں قیام کی حالت ہو ہاتھ بندے ہوئے ہو سر جھکا ہوا ہو اور نگاہیں نیچی اور لفظ سلے ہوئے پانچ باتیں قیام کی حالت ہاتھ بندے ہوئے سر جھکا ہوا اور نگاہیں نیچی لفظ سلے ہوئے آلہ حضرت یہ تو این نماز میں حالت ہوتی ہے قیام کے دوران تو آلہ حضرت کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے شریعت اس کا منع نہیں کرتی اگر آلہ حضرت این ایسی قیفیت بتا رہے ہیں تو ہمیں تو یہ تردد ہو رہا ہے کہ اس بارگاہ میں آپ کا کوئی سجدہ تو نہیں تو آلہ حضرت پوچھنے والے کو کہتے ہیں اگر تمہارا سوال ہے کوئی سجدہ تو سجدہ بھی ہے آلہ حضرت سجدہ کیسے ہو سکتا شریعت منع کرتی ہے یہی تو ہمیں تردد تھا تو آلہ حضرت کہتے ہیں ہاں تمہارا تردد تھا تو تم کو سیدھا پوچھنا چاہیے تھا تم نے پوچھا کوئی سجدہ ہم نے کہا ہاں تو اب سنو کونسا سجدہ وہ سجدہ نہیں جس کا شریعت منع کرتی ہے وہ ہے جبین اور سر کا سجدہ وہ اس بارگاہ میں نہیں تمہارا سوال ہے کوئی سجدہ کونسا ہے نہ جنوں بشش کے آٹھوں پہر ملائکہ در پہ پستا کمر نہ جب ہاؤ سر نہ جب ہاؤ سر ہاں قلب و جگر ہے سجدہ کونہ تو بھرے ریے زمین و زمان مکین و مکان سبابو چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دنوں ہو بھلے 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 یہ مکت کا مفہوم ایسا ہے کہ میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ میں کہتا ہوں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس سے پہلے ہی کہہ دیجئے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ چار دعائیں مانگ رہے ہیں حشر کے لیے سبا باغ پھول دن یہ سب اچھے مل جائیں علماء کہتے ہیں سب کے سب استعارے میں اس کا معنی ہے جنت بھی مل جائے جنت کی ساری نعمتیں بھی مل جائیں جہاں بانی عطا کرتے ہیں بھری جنت حبا کرتے ہیں نبی مختار ہیں جس کو جو چاہیں عطا کریں چار باتیں چار دعائیں سبا باغ پھول دن یہ سب اچھے مل جائیں پانچویں دعا کیا کرتے ہیں یہ چاروں دعائیں قبول تو اس وقت دوں گی نا جب جنت میں جانے کا حق ملے گا تو جنت میں جانے کا حق کیسے ملے گا لباؤ الحمد کا سایہ جسے ملے گا وہ جنت میں جانے کا حق کار ہو جائے گا پانچویں دعا لباؤ الحمد کا سایہ مل جائے ذرا غور کیجئے ہمارے حساب سے تو حساب کتاب سب مکمل ہو گیا جنت مل گئی عالی حضرت کہتے ہیں جنت میں جانے کا حق مل جائے تو بھول نہیں جانا ہے اس کے بعد چھٹی دعا ایک بہت ضروری رہ جاتی ہے وہ کر لو اس کے بغیر کام بنے گا نہیں عالی حضرت اب چھٹی دعا کیا رہ گئی سارا تو کام ہو گیا کہتے ہیں اب چھٹی دعا یہ کرو کہ جب جنت میں جانے کا حق مل جائے جنت میں جانے لگے تو نات پڑھتے ہوئے جنت میں جانے گا سبابوں چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دنوں بھلے لباؤ کے گلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے زمین و زبا تمہارے لیے ملکین و مگا تمہارے لیے چنین و چنان بنے دو جہاں تمہارے لیے آر اللہ آر اللہ